بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی آپ میرا یوٹیوب چینل زین علی سپیکس دیکھ رہے ہیں سانیہ سیالکوٹ کل سیالکوٹ کے اندر ایک افسوسناک واقعہ ہوا کل سے لے کر اب تک تقریباً چالیس بیالیس گھنٹوں کے اندر پولیس نے جو ابتدائی تفتیش کی ہے ابتدائی تحقیقات کی ہیں اس میں کچھ تہلکہ خیز حقائق کچھ تہلکہ خیز جو خبریں ہیں وہ سامنے آئی ہیں گو کہ کل سے لے کر اب تک پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح تحریک لبیق پاکستان کو اس معاملے میں ٹارگٹ کیا گیا اور اس کے بعد جان بوچ کر پاکستان کے کچھ نامور صحافیوں نے تحریک لبیق پاکستان کے ساتھ اس معاملے کو جوڑنے کی کوشش کی وہ انتہائی خطرناک انتہائی خوفناک اور افسوسناک ہے اب جو ہے پولیس کی ابتدائی رپورٹ آنے کے بعد وہ تمام باتیں جو تحریک لبیق پاکستان کے ساتھ اس معاملے کو جوڑی تھی اس نے بھی دم توڑ دیا ہے پولیس کی رپورٹ کیا کہتی ہے فیکٹری راج کو فیکٹری کی جو سی سی ٹی وی ویڈیو ہے وہ کیا کہتی ہے اس فیکٹری کے اندر جہاں پر وہ جنرل مینجر پریانتہ کمارا جو وہاں پر اس وقت موجود تھے انہوں نے اس سے پہلے گیارہ مجھے جب یہ واقعہ پیش آیا تو نو وجہ کس ملازم سے کیا بات کی تھی یہ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں کچھ حقائق سامنے ہیں امپورٹن اپڈیٹ یہ ہے ناظرین اکرام کے وزیراعظم پاکستان کو یہ رپورٹ ارسال کر دی گئی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں اب تک کی اطلاع کے مطابق جو لیٹس انفورمیشن ہے ایک سو اٹھائیس لوگ اس معاملے میں گرفتار ہو چکے جو مرکزی ملزم ہے وہ بھی گرفتار ہو گیا ہے خیر ہوا یہ ناظرین اکرام کے جو ابتدائی رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ واقعہ صبح تقریباً گیارہ مجھے پیش آیا گیارہ مجھے فیکٹری کے جو ملازمین ہیں وہ جنرل مینجر پریانتہ کمارہ کے کمرے میں گئے ان کو باہر نکالا باہر نکال کر مار پیٹ شروع کیا اور فیکٹری کے باہر لاکر ان کے اوپر تیل چھڑک کر ان کو آگ لگا دی ابتدائی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پولیس کو تقریباً گیارہ مجھ کر دس منٹ پر اطلاع دی گئی پولیس وہاں پر پہنچی گیارہ مجھ کر بیس منٹ پر یعنی دس منٹ کے وقفے سے پولیس جو ہے وہ راجکو فیکٹری سیال کورٹ میں پہنچ گئی جہاں پر ٹی شٹس بنتی تھی جہاں پر پاکستانی ٹیم کے کٹ بھی جو ہے یہی فیکٹری بناتی تھی وہی سے تیار کردہ کٹ جو ہے وہ پی سی بھی استعمال کرتا تھا جب پولیس وہاں پر پہنچی تو ابتدائی رپورٹ میں یہ لکھا گیا کہ چونکہ پولیس کی ایک گاڑی وہاں پر موجود تھی اور حجوم کے اندر لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اس وجہ سے پولیس نے حجوم کو نہیں رکا لیکن جب پولیس کی دیکھر نفری وہاں پر پہنچی تقریباً دس منٹ کے وقفے سے تو حجوم جو ہے وہ پریانتہ کمارا یعنی سر لنکن ورکر کو سر لنکن جنرل مینجر کو جو ہے وہ جلا چکے تھے ان کا ان کو مار چکے تھے اس وجہ سے پولیس پہنچنے میں ناکام ہوئی تاخیر ہوئی جس کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا اب چونکہ اس کے بعد سی سی ٹی وی ویڈیوز دیکھی گئی سی سی ٹی وی ویڈیو کے اندر جن جن لوگوں کو نومینیٹ کیا گیا تھا نادرہ سے آج ان کی ویریفیکیشن ہوئی اور ان کو آج شام کو ہی گرفتار کر لیا گیا بنیادی طور پر بتایا یہ گیا کہ کچھ فورن ڈیلیگیٹس کے لوگوں نے کل وہاں پر آنا تھا راج کو فیکٹری کے اندر وزٹ کے لیے تو جنرل مینجر پی انتا کمارا نے اپنے تمام ملازمین کو کہا کہ مشینوں کے اوپر جو مذہبی اشتہارات لگے ہوئے ہیں وہ اید ملاد و نبی کے بھی اشتہارات تھے وہ دیگر کئی اشتہارات تھے ان اشتہارات کو صاف کر دیا جائے ریموف کر دیا جائے گیلا کپڑا مارا جائے یا کسی طریقے سے بھی ان مشینوں کو جو ہے وہ صاف ستھا رکھا جائے جس پر یہ گفتگو جو ہے وہ گرم ہوئی جس کے بعد اشتہار انگیزی شروع ہوئی اور پریانتا کمارا کو جو ہے وہ زندہ جلایا گیا لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے بیک گراؤنڈ یہ ہے ناظرین اکرام جو تحریک لبیگ پاکستان کو اس معاملے سے الگ کرتا ہے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پریانتا کمارا جو کہ جنرل منیجر تھے راج کو فیکٹری کے انہوں نے گزشتہ ہفتے کچھ فیکٹری کے ملازمین کو نکالا تھا نظم و ضبط برقرار نہیں رکھ سکتے تھے ڈسپلن برقرار نہیں رکھ پا رہے تھے وہ تمام ملازمین لیٹ آتے تھے کام نہیں کرتے تھے سو مسائل ہو سکتے ہیں چونکہ یہ جنرل منیجر تھے انہوں نے ان کو ناہلی پر جو ہے وہ فیکٹری ملازمت سے برخواست کر دیا تھا ان کے ڈیوز کلیر کر دیا تھے اور ان کو گھر بھی دیا تھا کل صبح نو بجے جو ہے انہی جو ان لوگوں کو برخواست کیا تھا انہی ملازمین میں سے ایک ملازم نے نو بجے پریانتا کمارا کو فون کیا اور یہ کہا کہ ہم تمام ملازمین کو دوبارہ نوکری پر بحال کر دیں ورنہ نتائج کے ذمہ دار آپ ہوں گے یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو فیکٹری ملازمین نہیں ہیں جو ملازمت چھوڑ چکے ہیں یعنی ان کو نکال دیا گیا وہ پریانتا کمارا کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کو واپس نوکری پر رکھ لیا جائے پریانتا کمارا کا آگے سے یہ سٹانس تھا جو وہاں پر ابتدائی ریپورٹ کے اندر جو بیانات کلم بن کیے گئے ہیں ملزمان کے ان کے مطابق کے پریانتا کمارا یعنی فیکٹری کے سلنکن جنرل مینجر نے یہ کہا کہ چونکہ تم تمام لوگ برخواست ہو چکے ہو اس وجہ سے اب تمہیں دوبارہ جو ہے وہ میں نہیں رکھ سکتا اور تم نے پہلے بھی جو ہے وہ ڈسپلن کی خلاف وردی کیا اس کے بعد ٹھیک دو گھنٹے بعد ان کے اوپر توہین مذہب کا ادام لگتا ہے اور ان کو جو ہے وہ زندہ جلا دیا جاتا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ پولیس نے مرکزی ملزم کو بھی گرفتار کر لیا مرکزی ملزم وہ جو ایک انٹرویو دے رہا تھا آپ اس کی تصویر بھی ملازم فرمالیں یہ وہ شخص تھا جو انٹرویو دے رہا تھا جس نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگایا اور اس نے جو ہے وہ کہا کہ پورا ایک انٹرویو ہے اس کا اور اس کے بعد اس شخص کو گرفتار کر دیئے گئے لیکن اس سارے واقعے کے بعد پاکستان کے اندر جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر تحریک لبیک پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا جس طرح نامور صحافیوں نے تحریک لبیک پاکستان کو ٹارگٹ کیا پولیس اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان ایک خلج پیدا کرنے کی کوشش کی اور یہ جتانے کی کوشش کی یہ بتانے کی کوشش کی کہ شاید حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کا نام کل ادم جماعتوں کی فیرس سے نکال کر کوئی بہت بڑی غلطی کر دیا ہے میں نے اپنے دوسرے چینل زینلیو آفیشل کے اوپر اس تمام تر تفصیلات پر جو ہے وہ ایک ویلوگ بھی کیا ہے وہ بھی آپ ملاتے فرما سکتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے یہ اتنا حساس معاملہ ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پر تحقیقات کریں اب تک ایک سوٹھائیس لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اور کئی مزید گرفتاریاں بھی مطلوب ہیں جو فیکٹری کے مالکان ہیں وہ اس واقعے سے آدھا گھنٹہ پہلے صرف آدھا گھنٹہ پہلے جو ہیں وہ فیکٹری چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اچانک اور ٹائم کونسا ہے دن صبح ساڑھے دس بجے کا یعنی فیکٹری مالک جس ٹیم فیکٹری آتے ہیں آتے ساتھ ہی واپس چلے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید فیکٹری کے جو مالکان ہیں ان کو بھی اندازہ تھا کہ ان کے ورکر جو ہیں وہ کیا کرنے جارے ہیں یا وہ جان بوچ کر اس حجوم کو اس مشتل حجوم کو روک نہیں سکے یہ سارے معاملے پر انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس کے بعد جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں جس طرح طریقے لبیگ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس طرح اس واقعے کو ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاری ہے یہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں ہم دوبارہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں یہ اور کسی کا نقصان نہیں ہو رہا پاکستان کے جو ہمسائے ملک ہے یعنی بھارک ان کی ٹویٹس آپ دیکھیں ان کے لوگوں کا آپ رول دیکھیں اس سارے معاملے میں کس طرح عالمی دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے وہ جنرلسٹ وہ صحافی جن کو بیس بیس پچیس پچیس سال ہو گیا ہے صحافت کرتے ہوئے وہ بھی اس مضموم کوشش کے اندر جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں ان کے ایجنڈے کے اندر شامل ہو رہے ہیں کہ جناب تحریک لبیگ پاکستان کو آپ نے معافی کر دیا اب تحریک لبیگ پاکستان کا اس میں قصور کیا ہے مجھے صرف یہ بتا دیا جائے کہ کیا تحریک لبیگ پاکستان نے تحفظ ناموس رسالت کا نعرہ لگا کے ختم نبوت کا نعرہ لگا کر کوئی غلط کام کیا ہے کیا پاکستان کے اندر تحفظ ناموس رسالت کا نعرہ تحریک لبیگ پاکستان سے پہلے کسی نے نہیں لگایا کیا اس طرح کے واقعہ توہین مذہب پر لوگوں کو قتل کرنے کے واقعہ دوزار پندرہ سولہ سے پہلے نہیں ہوئے تحریک لبیگ پاکستان کا تو وجود ہی ابھی سات آٹھ سال چھ سال ہوئے ہیں ہوا ہے اس سے پہلے جو پاکستان کے اندر توہین مذہب کے نام پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا کیا وہ بھی مولانا خادم حسین رزوی مرہوم کی تعلیمات تھی کیا وہ بھی ساد رزوی کی تعلیمات تھی ایسا بالکل نہیں ہے اب چونکہ ریاستی اداروں کو ایک کندہ چاہیے حکومتی اداروں کو ایک کندہ چاہیے پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں جو بڑی بڑی انجیوز ہیں جو بیرونی فنڈڈ انجیوز ہیں ان کو ایک کندہ چاہیے یہ معاملہ کسی کے کندے پر ڈالنے کے لیے اور وہ کمزور کندہ تحریک لبیگ پاکستان کا لوگوں کو نظر آ رہا ہے بہرحال یہ واقعہ افسوسناک تھا اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹس بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوتی جاری ہیں میں آپ لوگوں کو اس چینل پر زیادہ سپیکس پر تمام اپ ڈیٹسے انشاءاللہ جو ہے وہ اپ ڈیٹس رکھوں گا اس چینل کا خیال رکھیں انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ